اب دیکھو کس کا کس سے ٹکراؤ لازم آرہ یعنی آج صف میں جگہ خالی ہو صرف ایک بندے کی اور اگر پیشلہ نہیں کھڑا ہوتا کہ حضرت صدر محترم نے فرما دیا ہے گناہ ہوگا آگے خالی جگہ پہ اسے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے یہ موج میں قبیر تبرانی گیارمی جلد اس کی جو ہے اس کے اندر ایک حدیث اس جلد میں دو بار ذکر کی ہے امام تبرانی نے گیارہ ہزار ایک سو چوراسی نمبر پر اور گیارہ ہزار دو سو چودہ نمبر پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں من نظرہ الا فرجات سفن جس نے دیکھا نماز باجمات کی صف کے اندر خالی جگہ کو یعنی اتفاقا جس طرح کہیں لوگ کھڑے اور ہیں جلدی سے رگہ خالی رہ گئی ہے یا یہ بھی ہو سکتا کہا کسی کا وزو ٹوٹ گیا وہ چلا گیا ہے یعنی بائی چانس یہ نہیں کہ سارے متفق ہو گئے ہیں خالی رکھنے پر یہ تو آفد ہی بہت بڑی ہے بائی چانس خالی ہو گئی ہے اور اس پر کیا ہوا فرمایا اب اس پر کیا لازم ہے فَلْيَسْتُرْحَ بِنَفْسِهِ میرے آقا علیہ السلام فرماتا ہے میرا امتی ہے تو اس خالی جگہ کو اپنے بدن سے بھر دے اس جگہ خود کھڑا ہو جائے جس نے خالی جگہ دیکھی انہیں دیکھو کون کس سے ٹکڑاؤ کر رہا ہے امتی خالی جگہ دیکھے تو سرکار فرماتے ہیں وہ اس جگہ کھڑا ہو آگے نہ بڑے آگے نہ بڑے وہی کھڑا ہو کہاں یہ کہ بائی چانس خالی جگہ ہے اور کہاں یہ کہ اس نے بھی جا کر آگے اور خالی چھوڑ کے نہیں کھڑا ہونا بلکہ بریوی صف میں کھڑا ہونا ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں یہاں خالی چھوڑ کے نہ جائے اپنا آپ جو ہے فَلْيَسْتُرْحَا بِنَفْسِهِ وہ اپنے آپ سے اس خالی جگہ کو بھر دے لوگ بھی میں نہ ڈھانپ دے فَإِلَّمْ يَفْعَلْ اگر اس نے ایسا نہ کیا فَمَرَّمَارُنْا لَيْهِ گزرنے والا اس پہ گزرا یعنی یہ تانک مثلا آگے صف میں جگہ خالی ہے یہ یہاں کھڑا ہو گیا اور اگلی جگہ پہ کھڑا نہیں ہوا اب یہ پیچھے کھڑا ہے میرا حکم اس تک پہنچاؤ کہ یہ وہاں کھڑا ہو اور اگر یہ کھڑا نہیں ہوتا اور صورتحال چلتے چلتے یہ بن جاتی ہے کہ مثلا سلام پھر جاتا ہے لوگ چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ پیچھے ابھی کھڑا ہے اپنی نماز پوری کرنے کے لیے یا کسی صورت میں بھی صورت یہ بنتی ہے کہ اس کی گردن سجدے میں تھی کہ لوگ گزرنا شروع ہو گئے فَمَرَّمَارُنْا لَيْهِ گزرنے والا اس کے اوپر سے گزرا سرکار فرماتے ہیں فَلْيَطَعَلَى رَقْبَتِهِ یہ گزرنے والا اس کی گردن کو روند کے گزرے رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی رحمت ہے حالانکہ بندہ حالتِ نماز میں ہے حالتِ سجدہ میں ہے اور کتنی اس کی حرمت ہے کتنا اس کا احترام ہے لیکن اس نے وہ جو خالی جگہ والا جو مسئلہ تھا اس میں جو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی ہے تو سرکار فرماتے ہیں بھائی چانس نہیں اگر ویسے بھی کو گزر رہے تو اس کو رگڑا دو فَلْ يَتَعُ چاہیے کہ وہ اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھے کیوں؟ فَرْمَا فَإِنَّهُ لَا هُرْمَتَ لَهُ اب اس کا کوئی احترام نہیں ہے تو ان چیزوں سے بھی تو پتا چلتا ہے کہ کس چیز کی چھٹی دی جا رہی ہے کہ مخالفت پر سزا کتنی ہے چلو یعنی درجہ حدیث کے لحاظ سے اگر اس سے آج ہم یہ ثابت نہیں کر رہے کہ ضرور پاؤں رکھا جائے لیکن یہ تو ہمیں پتا چل رہا ہے نا کہ آخر سرکار کو دکھ کتنا ہے یعنی اس سے ہم آج کے کسی نمازی کی گردن پر پاؤں رکھنے کا استدلال ہرگز نہیں کر رہے کہ کوئی رکھے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے سرکار کا اپنا فرمان وہ تو ہو بہو لفظ دیکھنے چاہیے یعنی یہ تو کم از کم ہمارا حق ہے اور اس پائے کی حدیث ہے کہ ان لوگوں کو جنجھوڑا جائے کہ چھٹی کس کام کی دے رہے ہو کہ وہاں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہے اتنے ناراض ہیں رہے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کے گزرنے والا گزرے کہ میری شریعت نے کہا تھا کہ یہ خود اس جگہ پہ کھڑا ہو جہاں خالی جگہ ہے یہ کیوں نہیں کھڑا ہوا اس پر ناراض ہو کے سرکار فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ لَا هُرْمَةَ لَهُوْ اس کی کوئی حرمت حرمت بمانا احترام اس کا کوئی احترام نہیں رہا ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ